میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے سچا عشق نبھاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے ملا ہے جو جلی کا کلمہ پڑھے نبی کا عاشق ہے جو علی کا کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹارز بٹی میرے ساتھ موجود ہے حافظ یاسر صاحب یہ بڑی پرکشی شخصیت ہیں اور ان کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران راجیں گے کہ یہ وہ ہیں جن کی ہم میم سنتے رہتے ہیں یہ وہ ہیں جو ڈیلی کی بنیاد پر سینکروں ہلاکوں لوگ ان کی ویڈیوز کو میمز کو شیئرز کرتے ہیں آئی سے ایک سال پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ایک نظم تھی جس کے کچھ جملے بڑے وائرل ہوئے تھے کہ کنفرم جنتی ہے 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 یہ تو بالکل حافظ یاسر صاحب نے چند روز قبل ایک ان کی مزید ایک نظم بڑی وائرل ہوئی ہے اور جس کے جو چند الفاظ ہیں وہ بڑے سوشل میڈیا پر جگہ جگہ آپ کو سننے کو مل رہے ہوں گے جگہ جگہ میمز میں مل رہے ہیں یا اللہ توفیق دے میں بھی شادی کروں گا حافظ یاسر صاحب موجود ہیں اور چند آنے والے دنوں میں ایک اور دھماکہ کرنے والے ہیں اس وقت ہم کراچی میں موجود ہیں اور یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے وقت ہی ہمارے سے بات کر رہے ہیں ہمارے سے انٹرویو ان کا ہو رہا ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام جنابی علی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جزاک اللہ بہت شکریہ ہم کراچی میں موجود ہیں اور ہم نے سوچا کہ ان کا سر لازمی کریں کیونکہ میں پتا تھا یہ کراچی میں رہائش ہے ان کی حافظ یاسر صاحب سوشل میڈیا پر سینسیشن آپ آپ کی ویڈیوز آپ کی جو الفاظ ہیں وہ بڑے وائرل ہیں یا اللہ توفیق دے میں بھی شادی کروں گا کنفرم جنتی ہے یار یہ کس طرح بنا لیتے ہو کہ سوچا ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا کلک ہونا ہے ہماری پاکستانی وہ ہم میں بڑے سے اس کو اٹریکٹیو ہوگا کس طرح بنا لیتے ہو یہ ہاں آئیڈیاز میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ نیو جنریشن تک عام پبلک تک کیسے اپنی آواز پہنچا ہوں بہت کم ناتخواں ہیں جن کی آواز دیندار لوگ کے علاوہ عام لوگوں تک پہنچتی ہے تو میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ لوگوں تک میری آواز پہنچتی ہے لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ مجھے اپنی پویٹری بھیج دیتے ہیں تو میں اس کو دیکھ رہتا ہوں اچھی ہے بس اوقات ہم سوچتے ہیں یہ وائرل ہونے والی چیز وائرل نہیں ہوتی بہت ساری بیچ میں ایسی چیزیں آئی ہیں لیکن یہ وائرل ہو گئی یا اللہ توفیق دے میں بھی شادی کروں گا اچھا وہ جو کنفرم جنتی ہے تو سوچتے ہو کہ گھر بیٹھے فیملی پر دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے حافظ یاسد صاحب کی میم آئی ہے سب سے پہلے میں ایک بات یہاں پر یہ بھی کہ میں حافظ نہیں ہوں بہت سارے لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں محبت میں اللہ تعالی مجھے حفظ کرنے کی توفیق دے شادی کے ساتھ ساتھ لیکن آپ کی حافظ یاسد صاحب کے نام سے آپ مشہور ہیں لوگ حافظ یاسد کہتے ہیں میں اس لئے حافظ یاسد یوز کر رہا ہوں حارج بھائی بالکل ٹھیک ہے میں صحیح سمجھ گیا آپ کی بات تقریباً لوگ یہی کہہ رہے ہیں بہت ساری انٹریویوز میں یہی کہا گیا ہے لیکن میں یہ پہلی مرتبہ اس لئے منشن کر رہا ہوں کہ خدا رخواستہ کسی کی ذہن میں کچھ اور میں حافظ کے نام تو بہرحال تو میں یہ کہوں گا کہ گھر والے کہتے ہیں چلو یار میسیج تو جا رہا ہے آپ اگر جیسے میمارز ہیں وہ میمز وغیرہ بناتے ہیں وہ مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ تصویریں بنا لیں سیلفیز کھچوا لیں تو میں کہتا ہوں کیوں کہتا ہوں ہم نے پورا کلام سن لیا آپ نے تو اچھا میسیج دیا ہے سوری یار سوری کرتے ہیں وہ لوگ تو میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں کسی کے چہرے پر میری وجہ سے مسکرات آ رہی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے میسیج سب سے بڑی چیزیں میسیج جانا ہے آپ بھی پورا کلام سنیں گے آپ کہیں گے اور میں بھی شادی کروں گا اگر پوزیٹیف بڑا میسیج آ رہا ہے نیگٹیوٹی کم آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں حافظ صاحب خود بھی شادی کر رہے ہیں آفرس تو آئیں ہوں گی یا اللہ توفیق دے اللہ پاک نے توفیق دے دی ہے اس قابل ہوگا کہ شادی کر لوں میں ہاں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہے اگر دنیا میں اس کی قبولیت نہیں ہے تو آخرت میں بھی ضرور قبول ہوگی آخرت میں ستر ہورے انشاءاللہ یہ واقعی صحیح مولانا یہ صحیح آفرس ہے دنیا میں تو آپ چار کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ارادہ تو نیکی میں پوچھ پوچھ کیسی نیکی کا ارادہ ہر ارادے پر آپ کی نیکی ہے تو ارادے تو چار کے کریں بھلے ہو نہ ہو یہ چار تو لیمٹ ہے نا اگر پندرہ کی ہو تو آپ لوگ تو رشت ڈال دیں نہیں آپ کسی دنیا دار میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک کے بعد آپ دوسری نہیں کریں گے ہر ایڈزار کے خواہش ہے کہتا ہے دوسری ہو جائے تو تیسری ہو بہت سارے میرے دنیا دار دوست ہیں ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور اگر دینداروں میں یہ چیز عام نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یہ دنیا دار یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ دینداروں میں بھی ہونی چاہیے اور ہر سنت کو زندہ ہر وقت کے حساب سے کرنی چاہیے پاکستان میں شرع عورتوں کی بڑھ رہی ہے تو میں کہتا ہوں دوسری تیسری شادی جب آپ جیسے آفیز آجائے کے نہ کم ہو جائے گی کیونکہ شادیاں بڑھ جائیں گی ہاں بالکل انشاءاللہ کر رہے ہیں لوگ مطلب یہ میرے جیسے دیندار کہ میں کسی عام انسان کی بات کر رہا ہوں تو دوسری تیسری لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ہونی چاہیے متلقہ بیوہ عورتوں سے کرو تاکہ ان کو سہارا ملے بچوں والیوں سے کرو تاکہ اس کا ثواب ملے ان کی پرورش کریں گے آپ تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنیں گے آپ کے لیے یہ وہ جو آپ کے جملے ہیں بڑے فیمس ہیں وہ طرح چند اشاعر پڑھ کے سنا دیں تاکہ لوگ بھی یقین کرلیں کہ واقعی یہ وہی شخص ہے میں بھی شادی کروں گا کے سچا عشق نبھاؤں گا یا اللہ توفیق دے گھر کی ملکہ لاؤں گا یا اللہ توفیق آمین 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 میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے اور وہ کنفرم جنتی ہے وہ بھی ذرا دورا دیں ذرا گھر کی ملکہ سے میں آئے ایک بات منشن کرنا چاہوں گا کنفرم جنتی سنانے سے پہلے کہ اگر بیوی جو ہے اپنے شور کو بادشاہ بنا لے گی نا تو گھر کی ملکہ آٹومیٹکلی وہ بن جائے گی لیکن اگر وہ اس کو غلام بنائے گی جیسا ہی دن لوگے جو تو غلام کی بیوی ہو جائے گی تو کنفرم جنتی کے بھی شعر سنائے تھا بندہ ہے جو جلی کا کلمہ پڑھے نبی کا عاشق ہے جو علی کا ییس کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے سجدہ کرے خدا کو مانے جو مصطفیٰ کو سجدہ کرے خدا کو مانے جو مصطفیٰ کو چومے خانہ کعبہ کو رب سے مراد رکھے قرآن یاد رکھے خالق کو شاد رکھے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے اب اس میں ساری باتیں میں نے مینشن کیا حریز بھائی مطلب یہ سارے کام آپ کر لیں تو یقیناً جنتی ہو جائیں گے ایسی آپ جنتی نہیں ہوں گے دیکھو اللہ کی رحمت سے تو گناہگار بندہ بھی جا سکتے جنت میں لیکن اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے حرزور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ضرور جنت میں داخلہ ہوں آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ میں ہوں یہ میرے ساتھ حافظ ہے اور ہم انٹرویو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ایک نقل کیا دوہرہا ہے اور حافظ یاسر صاحب بھی وہی سی چیز کو لے کر آ رہا ہے ایک سرپرائز ہے اگر میں ان سے ریکویسٹ کروں وہ دو تین اشاعر پڑھ دیں کیونکہ ہم نے لاہور چلے جانا ہے تو پھر تو موقع نہیں ملنا لیکن وہ چیز بڑی چلنی ہے میری سوچ ہے میں اس پر کوئی کونٹینٹ لاؤ انشاءاللہ لیکن اشاعر ابھی تک کچھ سوچا تو ہوگا نا ہاں سوچا ہے کہ میں اصل میں میں بھی یہ کہہ دوں گا تو وہ لیک نہ ہو جائے ایڈیا بہت سارے لوگ جینا ایک تو صرف تیس چالی سیکنڈ کا کوئی تنا ہو جائے نا اشاعر تو مجھے یاد نہیں ہے ہاں میرے ذہن میں بہت ساری عقیقے کے حوالے سے ہے ولیمے کے حوالے سے ہے تو ایک دو چیزیں ہیں پڑ دو یا سبحان اللہ یعنی کہ ایک اچھی چیز کو آپ پروموٹ کریں گے کہ حقیقہ بھی ہم پر لازم ہے کرنا چاہیے بچوں کا اور شادی کے بعد ولیمہ تو پھر ہونا ہی ہونا ہے ولیمہ ہاں ولیمہ دیکھو اس پر بھی میں ایک چیز منشن کروں گا ہاریز بھائی ماشاءاللہ بڑے زبردست آپ کے سوال آ رہے ہیں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ کہ ولیمہ سنت ہے لیکن اس سنت کے ساتھ ہم گناہ کو نہ ملائیں ڈھول باجے ختم کر دیں ہم اس میں جو ہے نا وہ رسومات ختم کر دیں پتہ نہیں مو دیکھائی کے رسومات ہے مائیو یہ ساری چیز اگر ختم کر لیں گا نا اس سنت کا حقیقی فائدہ ہمیں ملے گا اس میں برکات ملیں گی پھر سمرات ہوں گے اولاد پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو نیک صالح بنائے گا آج کر لوگ کہہ رہے ہیں یار اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو وجہ کیا ہے اس کے پیچھے سوچیں تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز کو سنت سے منصوب کر دیں اور حقیقی سنت سے کر لیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے سبحان اللہ جناب علیہ آپ کا بہت شکریہ تینکی سو مہ چھاریس بھائی بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ تینکی بلکل جی یاسر صاحب کی اپنے گفتگو سنی ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یاسر صاحب آپ کو آنے والے سال دو سال میں تین بیویوں کے ساتھ نظر آئیں گے انہوں نے شادیاں کر لینے نہیں ہیں کیونکہ جس طرح چل رہے ہیں جس طرح ان کے الفاظ ہیں اور ان الفاظ پر خود بھی عمل کرتے ہیں وہ کوئی چند سال بعد نظر آئیں گے دیکھتے رہے ہیں میرا پاکستان اللہ حافظ